قربانی کا نساب کیا ہے اور قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی ہر مسلمان بالک مرد و عورت جو کہ مقیم ہو اور غنی ہو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے قربانی کا نساب یہ ہے کہ کسی کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا ضرور سے زائد ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر رقم ہو یا کسی بھی قسم کا حاجت اصلیہ سے زائد کوئی مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی جبکہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے حساب سے ہو تو اب یہ قربانی کا نساب میں وہ زکاة کے نساب میں تھوڑا سا فرق ہے زکاة میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مال پر سال گزرنا شرط ہے لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے قربانی کے جو تین ایام ہیں یعنی دس ذو الحجہ کی صبح صادق سے لے کر بارہ ذو الحجہ کی غروب آفتاب تک یہ تین دن یہ قربانی کا ایام کہلاتے ہیں ان قربانی کا ایام میں کوئی مسلمان جو بالک ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے پاس اگر اتا مال آ گیا حاجت سے زائد تو اس پر جو ہے قربانی یہ واجب ہوگی موسیقی موسیقی